اسی جو سالوان کی مدد کی گئی کیا یا ان کو ڈائریکٹ مدد کی گئی امریکنز کی طرف سے یا کوئی بیچ پہ نو خفیہ طور پر مدد کی گئی وہاں پہ اور اس کا ایک ایویڈنس ہے کہ ان کی جو ایک سیکرٹری تھی فارن افیر میں یا سیکرٹری کہہ لیں فارن افیر کی ساؤتی سٹیشہ کی وہ مسز رافیل وہ ایمبیسٹر رافیل کی وائف تھی جو جہاز کے حادثے میں جنزالہ کے ساتھ مارا گیا تھا وہ ہر پندرمیں دن آتی تھی اور آکے ان کی تعریف کرتی تھی یہ گوڈ بوائز جب سب لوگوں کو اٹھاتے اٹھاتے قابل میں پہنچ گیا انہوں نے قابل میں حکومت بنا لی اور انہیں قرآن شریف آت میں رکھ کے قوم کو بتایا کہ یہ ہمارا آئین ہے امریکہ کو بڑا دھچکہ لگا حیران ہو گیا کہ یہ لوگ جن کی کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ لڑیں گے کمزور ہوں گے دوسروں کو کمزور ہو گے خود بخود ختم ہو جائیں گی کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے اور یہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئے امریکہ حیران ہو گیا امریکہ نے ان کے اوپر قابلیاں لگا دی ان کی ہوائی سروس کو بند کر دیا گیا یہ باہر نہیں جا سکتے ان کے فاران اکاؤنٹس بند کر دیا گیا اور ان کے اوپر قابلیاں لگا دی لیکن اس کے باوجود بھی یہ کامیار ہیں انہوں نے امن امان رکھا اور انہوں نے وہاں پہ ایسے پراجیکٹ شروع کی ہوئے تھے جو کہ اپنی مدد آپ کے طاعت انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کر دی پلے بنانی شروع کر دی اور اگری کرچر میں انہوں نے کام شروع کر دیا اور سب سے بڑا کام کہ انہوں نے پپیس ختم کر دی جو کہ کوئی بھی نہ رشن ختم کر سکے نہ یوین ختم کر سکے نہ امریکن ختم کر سکے انہوں نے ایک فتوہ دیا بہت رہ گئی آپ بھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ 35 رکنی ایک گروپ وجود ٹریننگ اس میں یہ تھا کہ میرا ایک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ افغانی بڑے زبردست لوگ تھے وہ ان میں یہ بات تھی کہ وہ جب 85 کی بات کرتے ہیں ہاں 85 کی بات کرتے ہیں 84 83 84 85 کہ وہ آتے تھے اتھیار لیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے اتھیار کی ٹریننگ لیتے تھے ٹیکٹس وہ خوشی سے نہیں سکھتے تھے میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ گوریلا وارفیر کی ٹیکنیک جو مارڈن ٹیکنیک ہے ان کو سکھانی چاہیے وہ آتے تھے دس پندر دن کے لیے ایک ویپن کے اوپر ٹریننگ لیتے تھے وہ جلدی میں ہوتے تھے واپس جاتے تھے کہ ایک دفعہ اتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائے وہ بہت خوش ہوتے تھے باقی ان میں یہ مرس تھی وہ سمجھتے تھے کہ دائیں بائیں کوئی بھی ملک ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکٹس سکھائے ہم ہماری جو ٹیکٹس ہے وہ اجزاد سے آ رہی ہے وہ ہی ٹھیک ہے اور وہ ہی ہم اس ہی کے اوپر چلیں گے اس میں یہ ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوتا تھا زیادہ قائلٹیز ہوتی تھی اور کام ٹیک نہیں چلتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ ان کو ٹھیک طرق سے سکھایا جائے تو میں نے ایک پارٹی کمانڈر سے جو کہ بہت اچھے تھے مولوی محمد نبی ان سے اجازت مانگی اور اپنے دفتر سے اجازت مانگی اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں ان لوگوں کو گوریلا وارف کے اوپر لمبی ٹریننگ دوں اور لمبی ٹریننگ تین مہینے ان کے لئے بہت بڑا بہت بڑا پیریڈ تھا جس کے لئے وہ عموماً تیار نہیں ہوتے تھے تو میں نے کچھ لڑکے ان سے مانگے میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ وہ کام عمر ہوں پریفرابلی انمیرڈ ہوں اور دینی ذہن کے لوگ ہوں دینی تعلیم ہوں ان کی اور ان کی ٹریننگ دی جائے اور ان کو یہ چیز سکھائی جائے اور وہ ایک گروپ کے بے شک نہ ہوں ان کو پورے ملک سے مختلف صوبوں سے سیلیکٹ کیا جائے تو تقریباً پچاس آدمی وہ لے آئے ان میں سے میں نے پینتیس آدمی سیلیکٹ کیا اور ان کی میں نے ٹریننگ شروع کی اور اس میں سارے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں گوریلا وافیر کہ وہ ان کو سکھائے گئے یہاں تک اسلا بجائے اس کے کہ وہ پیچھے امید رکھیں کہ پاکستان سے اسلا آئے یا کسی ہر جگہ سے آئے ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اصلہ دشمن سے چھین لیں اگر دوسری چیز ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ان میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ پیسہ بھی وہاں جہاں لڑ رہے ہیں وہاں ہی پیدا کریں ان کو پیچھے کسی سے امید نہیں رکھنے شاہیے ان بچوں نے بڑا انٹرسٹ دیا میں نے ان کو فلمیں میں دکھائیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ان کو پہاڑوں کے اوپر دوڑا دوڑا کے ان کو بڑا فیزیکلی فٹ کیا اور جب وہ بہت ختم کار چکے تو میں تھوڑا سا گبرہ گیا میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کسی اور طرف موں کر گئے تو یہ بڑا امکسان ہوگا ان کے ساتھ میں نے ان کے لیڈر سے بات کی کہ ایک مخلص عالم دین نہیتی نیک آدمی نہیتی مخلص آدمی جو کہ خرابی سے بچائے ان لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے ان کو ہمیشہ بتائے کہ آپ مسلمان اور مومن پہلے ہیں بعد میں یہ لڑائی بڑائی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک موجوصب سیلیکٹ ہوئے ان کو ساتھ پیجا اور تاکہ وہ ان کو کنٹرال رکھیں ان کو میں نے کوئی بڑا تھیار نہیں دیا ان کو صرف تحفے کے طور پر ایک ایک پسٹل دیا تھوڑی سی رقم دی وہ جب اندر گئے یقین جانے کہ انہوں نے توفان مچا دیا لوگ حیران ہو گئے اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کام کیا ان میں سے کوئی بارہ تھیار آدمی شہید ہوئے باقی ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں اور مولا عمر کی شورہ میں موجود ہیں اور بڑے مخلص لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا مولا عمر صاحب نے بھی اسے وقت ٹریننگ کی اور بڑی کامیابی ہوئی اور پہلے تو یہ اکٹھے رہے کئی سال اس کے بعد یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور اپنے اپنے گروپ بنا لیا یعنی ان پینتیس لوگوں میں مولا عمر صاحب بھی آپ یعنی دوسری لفظوں نے ان کے استاد میرے لوگوں نے افرا نے ان کو ٹریننگ کرائی اور یہ ایک پلان تھی اور یہ بڑی کامیاب ہوئی اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا نحس مخلص طریقے سے کام کیا جب مولا عمر صاحب سے آپ اس وقت ملے جا وہ امیر اور مومنین بن گئے تھے تو انہوں نے آپ ہاں جب تارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جو میں نے آپ کے کامیٹر نہیں کیا اچھا یہ تو ہو گیا تالبان تک کا پیویڈ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 9-11 کا واقعہ ہو 9-11 کے واقعے کے بارے میں ابھی تک ایک کنفیوشن پایا جاتا ہے شاید وہ پتہ نہیں آگے جا کے سوال ہو یا نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی کی انسائیڈ جوب تھی اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ واقعی مسلمانوں نے کیا کوئی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا لیکن انہیں استعمال کیا گیا تو آپ کی زبار میں کیا رہا ہے دیکھو جیسے اوپر کافی کچھ لکھا جا چکے کافی لوگ کہتے ہیں مجھ سے بھی میں ایک سیمینار میں امریکن ڈپلومیٹس تھے رشن ڈپلومیٹس تھے رشن ڈپلومیٹس تھے وہاں پہ یہ بات ہوئی یہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کامالقاعدہ نہیں کیا ہے میں نے ان کو ٹیکنیکلی بتا دیا کہ یہ کامالقاعدہ نہیں کر سکتی تھی باہر کے کوئی آدمی نہیں کر سکتا افغانستان میں بیٹھ کے کوئی آدمی یہ پلاننگ نہیں کر سکتا ایک ایسے ملک میں جس میں سب سے زیادہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے چار جہاز اٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے کئی گھنٹے وہ فلائی کرتے ہیں وہ جو بیچ میں ہائی جیکر سے یہ کام کرنے والے تھے وہ سیکیورٹی کو ڈاج کرتے ہیں وہ کمیونکیشن کو بائی پاس کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا تھا امریکن کو یہ ادھر سے جہاز مخصصے فرستوں پہ جا رہے ہیں جگہ چھوٹ رہے ہیں وہ پرہپٹڈ زون میں کئی گھنٹے فلائی کرتے ہیں ان کو جانے دیا جاتا ہے کیا اس طرح ہو سکتا ہے میں نے ان کو یہ بتایا میں نے کہا جناب آپ کے ملک میں جہاں ہر وقت الیٹ رہتے ہیں آپ کے وہ سی ون تری زیرو جو بلیک رنگ کے ہوتے ہیں ہر وقت وہ ائر میں ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اتنا اچھا کمیونکیشن ہوتے ہوئے چار جہاز انٹرسیپٹ نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے سیکیورٹی والے نے ان کو کیوں چھوڑ دیا کمیونکیشن والے کیوں ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے پرہپٹڈ زون میں گئے ہیں کیوں نہیں ان کو روکا گیا ہو جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے اپنے حدف پہ انچیک پہنچ جاتے ہیں میں نے ان کو یہ بتایا میں نے کہا جی انہوں نے بڑا گندہ کام کیا انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا اور اگر یہ بہت خرابی کی لیکن ایز ای پوفیشنل کیونکہ میں سبجکٹ کے اوپر رہا ہوں اگر انہیں خود کیا ہے تو ایز ای پوفیشنل میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں ٹھیک کام کیا میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں لیکن کیا وہ ایسا کام کر سکتا تھے یا ان سے قرائے گیا میں نے کہا جی آپ کی عوام بھی مانتی ابھی اور ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ان سے قرائے گیا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی ہا وہ مسلمان تھے یا نان مسلم تھے ان میں سے کئی ایسوں کے نام بھی آئے اس وقت میڈیا میں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور یہ سارا ایک ڈراما ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے فوٹو بھی دیکھے ہیں اس کے ٹی ویز کی اوپر کہ وہاں پہ آر ایڈی لوگ موجود تھے کیمروں کے ساتھ جنہوں نے ان کی فوٹو لیے ہیں ان کو ریکارڈ کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے جاز اوپر لگ رہا ہے دماغہ بیس میں ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ امریکن خود مانتے ہیں کہ یہ قرائے گیا ہے یہ ممکن نہیں تھا مورسامہ محمد نادین نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرایا لیکن میں خوش ہوں کہ اس طرح ہوا ہے یہ کون لوگ تھے امریکنوں کو بہتر جانتے ہیں وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے وہ وہاں ہی پڑے لکھے ہیں وہاں ہی ٹرینڈ ہوئے ہیں وہاں ہی انہوں نے ہی کام کیا اگر وہ اس دوران افغانستان میں آتے اور دو ہفتے اٹھائرتے اس کے بعد ان کو تقریباً چھے مہنے دوبارہ ٹریننگ کرنی پڑتی اور دوبارہ ٹریننگ کرنی پڑتی اور دوبارہ ٹریننگ کرنی پڑتی یہ سارے جوٹ ہے